موسیقی نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العزیم محبت کے ساتھ پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا شفیع المزنبین حضرات اکرامی موزز محترم سامین اکرام اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ایک بار پھر اس مہانہ محفل پاک میں شریک ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اس ماہ مبارک کی وساطت سے حج بیت اللہ کے حوالے سے دو تین باتیں مختصر وقت میں ارز کروں گا اور فلسفہ حج کے صرف دو چار جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا قرآن کریم نے حج کا حکم دیا کہ بلاللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ان لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں قرآن کی یہ الفاظ اتنے جامعے ہیں ان الفاظ کی جامعیت اور گہرائی اس قدر وسیع ہے کہ کوئی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کہاں کا رہنے والا ہے قیامت تک ان الفاظ کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ہر معترض اور سوال کرنے والے کے سوال کا جباب ان الفاظ میں موجود ہے یعنی وہ آدمی پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ عجم میں رہتا ہے یا عرب میں رہتا ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے یا امریکہ میں رہتا ہے اگر وہ دور بدلہ گھوڑے پہ گدھے پہ اونٹ پہ سوار ہونے کی صلاحیت تو طاقت رکھتا ہے بحری جہاز پہ جانے کی طاقت رکھتا ہے ہوائی جہاز پہ جانے کی طاقت رکھتا ہے یا ٹیکنالوجی کا دور مزید بڑھے گا قرآن نے قصرط لفظ کہا بس طاقت رکھتے ہو تو تم پر حج فرض ہے تو حضرات کرامی حج اسلام کا رکن ہے آپ حج کی فرضیت حج کی اہمیت سے اچھی طرح آگاہ ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن میں ایک دو اس زمرے میں خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو تقویت ملے گی آپ پورے کا پورا حج ایک کاغذ کے اوپر لکھ دیں کہ حج کیا ہے خلاصے کا جملہ میں ارز کر رہا ہوں پورے حج کو کنکلوڈ کر دیں اور دیکھیں تو آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حج اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے حج اللہ کے پیارے بندوں کی اداؤں کا نام ہے اچھا حیرت کی بات یہ ہوتی ہے توجہ کیجئے پلیز حیرت کی بات یہ ہے کہ حج توحید کا بہت بڑا استعارہ اور بہت بڑی علامت ہے کہ ہم آغاز کس سے کرتے ہیں لبئیک اللہ ہم لبئی لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک توحید ہے اور توحید کا پرچار کرنے والے اس کو توحید کے زمرے میں لیتے ہیں مگر رب کی قسم حج کی گہرائی کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کے تو کوئی کام ہی نہیں ہے صرف بندوں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام آج ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آدمی پانچ لاکھ روپے خرچ کر کے جاتا ہے اللہ اس کو کہہ سارا دو ماہ کا پروسیجر تواف کرتے رہو یا سجدے میں گرے رہو کہ رب کو منانے آئے گو مگر اگر آپ توجہ سے دیکھئیے ہم غور کریں کیونکہ وقت مختصر ہے میں تو صفا اور مروہ پہ دوڑنا میرے اللہ دوڑنے کے لئے بلایا تھا یا رب العالمین اگر دوڑنا ہی تھا تو پاکستان میں ہندوستان میں ہزاروں میدان تھے رب نے کہا نہیں اس میدان پہ میری بندی دوڑی تھی بس وہ ادا رب کہتا ہے ایسی پسند آگئی قیامت لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کی اداعیں شرک ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کی اداعوں پہ نہ جاؤ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ رب کو چھوڑ کر بندوں کے پیچھے توجہ چاہتا ہوں جی سب کی لیکن رب پانچ لاکھ روپے لگوا کے بلا کے کہتے ہیں مجھے چھوڑو بندوں کی اداعوں بھئی ایک بندی دوڑی کیوں دوڑی یا اللہ تیری نماز کے لیے حج کے لیے نہیں ذاتی معاملے کے لیے دوڑی اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے دوڑی بیٹے کی پانی کی تلاش کے لیے صفا سے مروہ گئیں مروہ سے صفا تشریف لائیں تو رب نے پہلا ہوتی جب تک بندوں کی ادائیں شامل ہوں اب آپ تواف کر رہے ہیں حکم ہے استلام حجر کرو حجر حسود کو بوسا دو حجر حسود بولی پتھر ہے حجر حسود اس کو بوسا دینا ہے اللہ اکبر حدیث بخاری ہے حجر حسود جو بوسا دیتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اپنے اندر لکھ لیتا ہے اور اس کے باپ کے نام کو بھی لکھ لیتا ہے فرمایا قیامت کا دن ہوگا حجر حسود گواہی دے گا اے اللہ بن فلان فلان نے مجھے بوسا دیا تھا اور پھر میری آقا تو رحمان رحم رب کے رحم رسول ہیں کہا میری آقا جانتے تھے کہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا فرما دور سے یوں کر لو استلام کر لو تمہاری حاضری قبول ہو جائے گی اچھا مجھے بتائیے یا اللہ پانچ لاک روپے دس لاک روپے لگوا کے ہمیں پتھروں کو چموانے کے لیے بلوایا بھئی رب کی توحید کے خلاف استلام حجر اسود کے پاس پہنچے تو کہا یا حجر الاسود انی عالم انت حجر لا تنفا ولا تدر ہے حجر اسود میں تمہیں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نوسان لیکن چون تا اس لیے ہوں کہ کملی والا جن گیا ہے حضور میں بوسا دیا رب نے اپنے گھر میں سجا کے دنیا والوں کو بتا دیا دنیا والوں بلاتا اس لیے ہوں تمہارا چکر پورا نہیں ہوگا تواف پورا نہیں ہوگا جب تک میرے نبی کی سنت کو زندہ نہیں کرو ہمارے ہاں پتھروں کو چومنے کا تصور ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑی خلصت بات ہے جو از کرنے لگ لوگ چومنے اور سجدے میں بڑا فرق ہوتا ہے ماں باپ کے قدموں کو چومنا سنت ہے بچوں کو انسان چومتا ہے کہ نہیں جی بولیے حضور علیہ اسلام جب بھی سیدہ فاطمہ آتی تھی ماتھا چوما کرتے شرک بولیے ماں کی ہاتھ چومنے این عبادت ہے استاد پیر و مرشد کے ہاتھ چومنا ہے اور اسی طرح ایک اور بھی پیر و مرشد ہوتا ہے پورے جہان میں چلے جائیے بات کو سمجھ گئے آپ اللہ حق پر چھوٹے بچہ اٹھایا چومہ جب تک بندہ اس کو سینے سے نہ لگ آئے چھوٹے بچے کو چومے نہیں واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کی کیا بات ہے واصف علی واصف کی وہ کہتے ہیں کہ چومنے میں اور سجدے میں فرق ہے کہا اللہ کے نبی نے تین سو ساٹھ بتوں اگر چومنے اور سجدے میں فرق نہ ہوتا تو پھر جیسے تین سو ساٹھ بتوں کو نکل وایا تھا ایسے حجر حصفت کو بھی نکل وا دیا جاتا وہاں قائم رکھ بتا دیا کہ چومنا جائز ہے سجدہ کرنا حرام ہے تو حجر حصفت کو چوم کیوں چوم حجر حصفت اہم ترین رکن یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام ہے اس ٹھہرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ نفل پڑو سعودی شہزاد ذلفی صاحب گبلہ ہیلیکپٹر کو یہاں پہ تھوڑا سا ہینکی روکا فضاء میں کیونکہ چند لمحے رکنے کا نام وہ کہتے حج ہو گیا شیطان کو کنگری مارو بھئی اللہ نے شیطان کو کنگری ماری دی بولیے ذرا آپ توجہ نہیں کر رہے میں بڑی ذوق کی طرف بات کو لے کر جانا چاہتا ہوں آپ توجہ نہیں فرماتے پچھلے حضرات بھئی کس نے کنگری ماری شیطان کو کنگری مارنے کا نام حج تھیرا عرفات کے میدان میں بے آب و گیام میں چند گھڑین تھیرنے کا نام حج تھیرا اللہ اکبر کیوں رب تعالی کا حج توحید کا اہم رکن ہے اور پھر میدان عرفات میں ایک مخصوص وقت میں تھیرنے کا نام حج ہے اگر اس سے آگے پیچھے ہو گیا تو حج نہ ہوا شیطان کو کنکری مارنے اللہ سب کو حج کروا ہے تو مخصوص وقت ہے اگر آپ تواف کعبہ تین کرتے ہیں واجب ہے فرض سنت ہے مخصوص وقت ان کو کرنا ہے تو سوال یہ ہے استلام حجر صفا مرگا کے درمیان دوڑنا اللہ اکبر تواف کرنا مزدلف منع عرفات کو کنکری مارنا یہ سارا پروسیجر خدا نے نہیں کیا یہ سارے عامال اگر کیے ہیں تو رب کے بندو نے کیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے پوری کائناکتہ جو میکنزم تیار کیا ہے یہ اس نے بندو کے ذریعے سے کیا ہے اور اس راہ پہ چل نے فرمایا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راہ پہ چلو جن پر انعام ہوا ان چار لوگوں کے راہ پہ چلتے جاؤ سراط مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے سراط مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے جنت میں داخل ہو جاؤ پچھلے دنوں ہمارے سیاسی لیڈر نے بابا فرید کی چوکھٹ کو چوما بھنچال آیا میڈیا پہ شرک ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ہمارے ہاں چشتیا کے ہاں تو اپنے شیخ کے مزار کو چومنا جو ہے ہمارے اسلاف چومتے آئے ہیں آپ ہندوستان کی تاریخ ہے آج بھی جو جاتے ہیں حضرت خواجہ خازگان رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ اور میں ایک تاریخ ہے اس چیز کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ قیام کے ساتھ تشویح ہو جاتی ہے حجر اسود ہے یا کسی کو بھی چومنے سے قیام کے ساتھ تشویح ہو جاتی ہے تو صحابہ شفاہ شریف میں قضی ایاز نے کہ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس نے سر اٹھا کے رسول اللہ سے بات کی جب بھی بات کرتے تھے سر کو جھکا کے کرتے تھے تو حج در حقیقت تمام مراقین کے اعتبار سے بندوں کی سنت کو زندہ کرنے کا نام ہے اور رب تعالی یہ فرماتا ہے کہ جب آپ میرے بندوں کی اطاعت میں آئیں گے تب میری اطاعت مکمل ہوگی بندے کی ذاتی پہچان ہوتی ہے یاد رکھنا ذات سے جب بندہ نکلتا ہے اور جب بندہ ذات کو پہچان لیتا ہے سب سے پہلے ذات کی پہچان ہے یاد رکھنا آخری بات ارزکہ کہ گفتگو ختم کروں گا اور ذات کی پہچان جس کو نہ ہو اس کو رب کی پہچان بولو جس کو بندے کی پہچان نہیں آج بڑا ایک تصوف کے اوپر اطراز عبدالعفی صاح کہ بندوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بریلویہ پہ صوفیہ کے ماننے والوں کے بندوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں رب کو چھوڑ دیا حدیث بخاری من آرہ فنفس فقد آرہ فرب جس نے اپنی اڑ دیا پھڑ دیا جڑا گھر بٹا انہوں پھڑ دیا رب رب کر دے بڑڑے ہو گئے ملان پندت سارے رب دا خوج قرآن لب سجدے کر رب تیرے بولی اندر وسط انہ وچ قرآن اشار بھل شار رب انہوں مل دا جڑ شپیر تو تنمن وار تو ذات کی پہچان بڑی ضروری ہے اب ذات سے تھوڑا سا نکلے تو اس ذات کی پہچان میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ نے یہ ہمارے محترم خان سامنے محفل کو گرمایا لگر آپ پھٹنڈے ہو گئے تو نفس کی پہچان کیسے جو آخری بات میں ارز کر رہا مولان روم نے ایک بات لکھی ہے